آپ کی فصل خطرے میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کپاس کی فصل کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہے گلابی سنڈی جی ہاں گلابی سنڈی آپ کی کپاس کی فصل کو سنگین نقصان پہنچا کر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے گلابی سنڈی لیپی ڈاپٹرن فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو کئی برسوں سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی آ رہی ہے آئیے گلابی سنڈی کے لائف سائیکل کے بارے میں سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کپاس کی فصل کو متاثر کرتی ہے گلابی سنڈی اکیلے یا چار سے پانچ کے جھنڈ میں بریکٹیولز، سکوئرز، پتوں یا پودے کے دوسرے حصوں کے نیچے انڈے دیتی ہے انڈوں سے لاروہ نکلتا ہے جو کلیوں یا کھلے ہوئے ٹینڈوں کو متاثر کرتا ہے پھولوں میں موجود لاروہ ایک جال بناتا ہے جس سے پھول پوری طرح سے کھل نہیں پاتا اور اس کو روسیٹڈ بلوم کی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لاروہ نشن ماں پانے والے بیجوں کو کھاتے ہیں اور نئے ٹینڈے پوری طرح خراب ہو جاتے ہیں ایک ہی ٹینڈے میں کئی گلابی سنڈیاں رہ سکتی ہیں گلابی سنڈی کے حملے کی علامات میں سوکھے ہوئے پھول اور پھول کے نکلنے کے بعد ان میں چھوٹے چھوٹے سراخوں کا ہونا شامل ہے جو ٹینڈوں کے صحیح سے کھلنے اور پیداوار کے متاثر ہونے کے باعث بنتے ہیں تو گلابی سنڈی کے حملے پر قابو کیسے پایا جائے سب سے پہلے ہمیں فصل کی بڑھوتری اور گلابی سنڈی کے موثر کنٹرول میں پیش آنے والے چیلنجز کو سمجھنا ہوگا کپاس میں پھولوں کا کھلنا ایک ساتھ نہیں ہوتا اور کپاس کے پورے مرحلے میں پھول کھلتے رہتے ہیں پہلے مرحلے میں تقریباً چالیس سے پچاس فیصد پیداوار ملتی ہے جبکہ باقی پچاس سے ساٹھ فیصد پیداوار اگلے مرحلے میں ملتی ہے جو بوائی کے ستر سے سو دنوں کے بیچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گلابی سنڈی پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آئیے لڑیں گلابی سنڈی سے جنگ ہم گلابی سنڈی پر قابو کیسے پا سکتے ہیں اسے کیسے مارا جا سکتا ہے انٹیگریٹڈ پیسٹ منیجمنٹ ہی گلابی سنڈی پر قابو پانے کا واحد طریقہ ہے بچی ہوئی ڈوڈیوں کو پوری طرح تباہ کرنا متاثرہ بیجوں کا استعمال نہ کرنا گرمیوں کے مہینے میں گہری کھدائی فیرانوم ٹریپس کی مدد سے انفیکشن پر نظر رکھنا بوائی کے پینتالیس دن بعد پولیٹرین سی کا پہلا اسپری اور ساٹھ دن بعد دوسرا اسپری گلابی سنڈی کے موثر کنٹرول کے لیے سب سے بہترین کیڑے مارزہ ہے پولیٹرین سی دو آزمودہ زہروں کا بہترین مکسچر ہے جو آپس میں ملنے سے ایک دوسرے کی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں پولیٹرین سی اپنے منفرد طریقہ اثر کی بدولت گلابی سنڈی کا خاتمہ کر کے اس کی آبادی میں خاترخواہ کمی کر دیتی ہے جس سے نتیجہ تن بہتر کنٹرول کے ساتھ زیادہ پھل گڑی آتی ہے کپاس کی بوائی کے پینتالیس اور پچپن دن بعد یا جب کپاس میں پھل گڑی بننا شروع ہو جائے جو انتہائی اہم مرحلہ ہے اس مرحلہ پر پولیٹرین سی کا استعمال بہترین نتائج فراہم کرتا ہے پولیٹرین سی کے بہترین نتائج کے لیے پہلے اسپریے کے دس سے پندرہ دن بعد دوسرا اسپریے لازمی کریں بوائی کے پنتالیس دن بعد پہلا اسپریے اور ساٹھ دن بعد دوسرے اسپریے سے ابتدائی پیداوار گلابی سنڈی سے محفوظ رہتی ہے جس کا پیداوار میں پچاس فیصد حصہ شامل ہوتا ہے بوائی کے نوے سے ایک سو تیس دن بعد کراٹے کے استعمال سے اوپر والے پھول گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں جس سے پیداوار میں دو سے تین من اضافہ ہوتا ہے کراٹے کے دو اسپریے کے بعد اگر ضرورت ہو تو پولیٹرین سی کا اسپریے کریں